بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائند کلاس بیٹا بلو مسجد کل ہم نے چپٹر ختم کیا تھا سلطان احمد مسجد جس کو بلو مسجد بھی کہتے ہیں تو آج ہم اس کے کوسٹن آنسر کریں گے سب سے پہلے اس کے ایکسسائز کے کوسٹن کرتے ہیں کمپریہنشن کے فرسٹ کوسٹن ہے وائی اس سلطان احمد مسجد وائی کیوں سلطان احمد مسجد آلسو نون بھی جانی جاتی ہے ایس بلو مسجد نلی مسجد کے نام سے بھی کیوں جانی جاتی ہے سلطان احمد مسجد آلسو نون سلطان احمد مسجد جانی جاتی ہے ایس بلو مسجد نلی مسجد کے طور پر بھی اس کی نلی ٹائلز کی وجہ سے جو کہ امبیلش کرتی ہیں آراستہ کرتی ہیں اس کے اندر والے حصے کو یعنی نلی رنگ کی ٹائلز جو اس کے اندر والے حصے میں آراستہ ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں ان نلی ٹائلز کی وجہ سے اس کو نلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوئشن نمبر ٹو ہے اپوائنٹ کیا گیا اس کو مقرر کیا گیا تائیونات کیا گیا ایسا آرکیٹیکٹ آف دا مسجد مسجد کا آرکیٹیکٹ یعنی اس مسجد کا ماہر تعمیرات سیدفر محمد آگا کو بنایا گیا تائیونات کیا گیا کیوں ایک ہیوی وزنی بھاری آئرن لوہے کی چین زنجیر ہنگ لٹکائے گئی تھی داخلی دروازے پر آف دا کوٹ سہن کے سہن کے داخلی دروازے پر ایک لوہے کی بھاری زنجیر کیوں لٹکائے گئی تھی the chain was hung there چین وہاں لٹکائے گئی تھی زنجیر وہاں لٹکائے گئی تھی so that تاکہ the سلطان had to lower his head سلطان کو اپنا سر جھکانا پڑے every time he entered the court وہ جب بھی دربار میں داخل ہو یعنی سلطان جب بھی دربار میں داخل ہو اس کو اپنا سر جھکانا پڑے in order not to get hit تاکہ وہ hit نہ ہو ٹکرائے نہ and also as the symbolic gesture اور یہ ایک علامتی اشارہ تھا to ensure یقینی بنانے کے لیے the humility the agency of the ruler حکمران کی in the face of the divine اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے حکمران کی بادشاہ کی آجزی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک علامتی اشارہ تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے چپٹر کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ جب بھی وہ سلطان داخل ہوتا تھا تو اس زنجیر کی وجہ سے اس کو اپنا سر جھکانا پڑتا تھا اور وہ سر کو جھکا کے دربار میں داخل ہوتا تھا کوٹ میں داخل ہوتا تھا question number 4 ہے how does the interior of the masjid look masjid کا interior کیسا نظر آتا ہے اندر والا حصہ کس طرح سے نظر آتا ہے the interior of the masjid masjid کا اندرونی حصہ at the lower and gallery level lower نچلی اور gallery کی سطح پر is very attractive بہت پر کشش ہے different مختلف designs designs نمونے of tulip tulip kind of flowers kind of flower tulip flowers fruit and cypress cypress سروو کا درخت ہے fruit پھل fruit پھل اور cypress سروو کے درخت یا سروو کا پودہ ہے اس کو کہتے ہیں make the interior یہ ساری چیزیں make بناتی ہیں the interior اندر والے حصے کو extremely extremely کا مطلب ہے انتہائی بہت زیادہ appealing پور کشش and eye catching اور eye can چیز eye catching کا مطلب بھی وہ جو eye کو catch کرتا ہے جو نظر کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یعنی attractive اس کا مطلب بھی attractive ہے اس کے بعد question number 5 why do you think کیوں آپ کے خیال میں مدرسہ and hospice was part of the مسجد مدرسہ اور hospice مسجد کا حصہ تھے مدرسہ and hospice مدرسہ اور مسافر خانہ was part of the مسجد یہ حصہ تھا مسجد کا because کیونکہ it was a custom یہ custom تھا رواج تھا of the time اس وقت کا کیونکہ یہ اس وقت ایک رواج تھا that کہ مسجد ایک مسجد comprised مشتمل ہوتی تھی ایک مدرسہ and hospice اور ایک مسافر خانے پر مدرسہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور hospice کا مطلب مسافر خانہ سرائے جس کو کہتے ہیں آج کل جس کو ہوتیل کہتے ہیں جہاں پہ لوگ ٹھہرتے ہیں مسافر جہاں پہ رکھتے ہیں there were no proper schools for formal education کیونکہ اس وقت proper school نہیں ہوتے تھے formal education کے لیے بقاعدہ education کے لیے سو مدرسہ واضح part of the مسجد اس لیے مدرسہ بھی اس مسجد کا حصہ تھا hospice was there for امام کے رکھنے اور اس کے گیسٹ کے لیے اس کے مہمانوں کے لیے یا مسافروں کے رکھنے کے لیے وہاں پر ایک hospice تھا question number six who constructed مسجد sofia مسجد sofia کو کس نے تعمیر کیا سلطان of the ottoman empire سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان نے محمد two جس کا نام محمد two ہے constructed تعمیر کی مسجد sofia مسجد sofia اس نے مسجد sofia کو تعمیر کیا یہ اس کے بعد بیٹا box کے question ہے پہلا question ہے کس نے شروع کی نیلی مسجد کی نیلی مسجد کی تعمیر کس نے شروع کی نیلی مسجد کی تعمیر شروع کی گئی during the rule 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 آئے گا یہاں پہ غلط لکھا ہے r u l e اس کو ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے جی r u l during the rule of سلطان احمد one سلطان احمد اول کے دور حکومت میں اس کو اس کی تعمیر شروع ہوئی ٹھیک ہے یہ میں نے ٹھیک کر دیا ہے وہ کو کاٹ کے میں nes yoo لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی تو نیلی مسجد کی تعمیر سلطان احمد اول کے دور حکومت میں شروع ہوئی question number two باکس کا in whose rain کس کے دور حکومت میں rain کا مطلب بھی دور حکومت rule was the construction completed یہ construction یہ تعمیر completed مکمل ہوئی کس کے دور حکومت میں تعمیر مکمل ہوئی in the rain دور حکومت میں اور مصطفی اول مصطفی اول کے دور حکومت میں اس مسجد کی تعمیر اس کے بعد question number 3 یہ box کا question ہے for what purpose کس مقصد کے لئے does a heavy iron chain lohe کی ایک بھاری زنجیر hang there وہاں لٹکائی گئی تھی ٹھیک ہے یہ question number 3 ہے اور یہ exercise کا question ہے اس میں بھی question number 3 ہے ایک question ہے یہ جو آپ نے کر لیا ہے اس اس کے بعد ہے question number 4 where is the royal room situated where کہا is ہے the royal room شاہی کمرہ situated واقعہ شاہی کمرہ کہاں موجود ہے شاہی کمرہ is situated واقعہ ہے موجود ہے at the south east جنوب مشرقی کورنر کونے میں of the مسجد مسجد کے یہ مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقعہ ہے ٹھیک ہے یہ بیٹا آپ کے question آج complete ہو گئے ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے آپ اچھے سے اس کو کریے گا مسئلہ ہو تو مجھے ضرور discuss کیجئے گا ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ